دیکھئے یہ 267 کے اندر ہم نے نوٹیس دیا اور میں اکیلا نہیں ہوں گا کیونکہ کل بھی سمبھفتہ 65 کے قریب پرسوں 65 کے قریب تھے کل بھی 50 کے قریب یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کل ماننے سروچ نیالے کی ٹپنی کے بعد اب تو ہمارے کہانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی صدنوں میں پریزائیڈنگ آفیسر کو سروچ نیالے کی ٹپنی کے بعد سوو موٹو 267 یا لوگ سبھا میں جو الگ بیوستہ ہے اس کے حساب سے ایک وشد چرچہ ہو تاکہ منیپور کے لوگوں کو لگے ان کے نیائے کے لیے ان کے درد کے لیے ان کی پیڑا کے لیے ان کی ہیلنگ کے لیے صدن جاگریت صدن اپنے سروکاروں کو اپنی جمعواری کو سمجھتا ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ منیپور تقریباً تین مہینے ہو رہا ہے تین مہینے میں نہ نیائے کی کوشش ہوئی ہے نہ سوہرد بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور وشواس کی کھائی بڑھتی جا رہی ہے سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے گورنر صاحبہ نے بڑی سنجیدگی سے ہم لوگوں کی بات سنی تھی اور ایک سندیش دیا تھا ہم وہ سندیش بھی یہاں پہنچائیں گے اور ظاہر ہے کہ ہریانہ میں جو ہو رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زہر فضا میں بورے ہونا گورنر میں کچھ نہیں بچے گا کس بات کی سرکار کہاں سرکار بناو گے اگر لوگ ہی زندہ نہیں بچیں گے لوگ زندہ بچیں ناغریکوں کی بیچ میں سوہرد ہو اس کے بینا اس بھارت ورش کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اگر کسی کو لگتا ہے کہ چند ووٹوں کے لیے تھوڑے دن آگ لگا دیں یا آگ میں روٹی سیکھ لیں میں بتا ہوں ساری روٹیاں جل جائیں گی کوئی نہیں بچے گا اس لیے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے شامتی کے لیے پریاس ہو سر ہریانا کے سی ایم نے جن میں جو ہنسو ہی اس کو لکھر سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ آترا ہو رہی تھی اس کے پر لوگوں نے پرتوازی کی اٹیکت ہو یہ کیسے مکہ منتری ہیں کوئی سمجھ ہے راو اندرجیت سنگھ نے کیا کہا ہے کیابنٹ منتری ہیں وہ ان کی بات سنیا ہم بیرود میں ہیں ان کے بھاج پا کے لیکن انہوں نے کہا کس کس طرح کے ویڈیو وائرل کیے جا رہے تھے کٹر صاحب یاد رکھی گا یہ دہاس بہت غور سے چیزوں کو دیکھ رہا یہ جو لوگوں کے بیچ میں آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے نکیلے دیواری کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ہندوستان کو لیل جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے نہ ایک کوئی ناغریک بچے گا اور سو ورس بعد لوگ کہیں گے کہ ایک سبیتہ ہوا کرتی تھی جس کا نام بھارت ورس تھا اس کے لیے سوچئے short term narrow political ends سے چیزوں کو دیکھئے گا تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ آگ کے پکش میں کڑے دیکھئے گا اگنی شامک کی ضرورت ہے وہاں